موسیقی 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 تو یہاں پہ ہم جنتہ جناردن کے بیچ جا کر کے اپنی ان کے ملدوں کو اٹھا رہے ہیں ان کی باتوں کو کر بھی رہے ہیں ہمارے یہاں پہ اکتر پتیس لکھنوں میں بھی آج بھی دیکھئے کہ آلم باغ میں باقیدہ ایک نکر سبا ہوئی تھی جہاں پہ رویداز ملوترہ جی گئے ہوئے تھے جنتہ جناردن کے ملدوں کو بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے ملدوں پہ قائم ہیں اور اپنے ملدوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں کہیں پہ کوئی حوالی نہیں ہے اور ادھرنی اکلیس یادو جی آگے وستار کے لیے اپنے ویدھان سبا چناؤں کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور دورہ ہے دو دل کا دورہ تھا یعنی کی کار کرتا مددوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ادھیکشو جی آئین ڈی آئی اے میں کس طریقے سے پیشر بنائے جائے اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں رویت اگروال جی جین چودری کا کیا پلان ہے کیا ساتھ این پی میں دیا جائے گا یا پھر آئین ڈی آئی اے گڑ بندن کا دھر نبھایا جائے گا کچھ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہاں جنہ دھار ہے ہی نہیں سب سے پہلے تو انڈیا گڑ بندن کے جو بائی لاؤز ہیں آپ کو پہلے اس کو اٹھا کے دیکھنا چاہیے انڈیا گڑ بندن ہوا کس کے لیے انڈیا گڑ بندن ہوا ہے دو دار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ انڈیا گڑ بندن ہے کیا سمجھ سے آئیے ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی یہی نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ انڈیا گڑ بندن ہے کیا کیونکہ انکہ تو کبھی لوگتانتر انہوں نے دیکھا ہی نہیں اب یہ تو بے چین ہیں یہ کہنے تین تین میٹنگ ہو گئی ہم نے جتنے رائتیں پھیلانے دے سب پھیلالیے پہلے فدحان منتری کینٹیڈیٹ کا پھر شبطوں کا پھر نہ جانے کون کون سی باتیں انہوں نے افوائی فیلانے کی کوشش کی اب استطیعی ہو رہی ہے جو 38 دلوں کا گڑ بندھن انہوں نے کیا تھا انڈیا گڑ بندھن اُس گڑ بندھن کی استطیعی ہو گئے وہ 37 ہو گئے ہیں اے آئی ڈی ایم کے دھی میں سے نکل گیا اب یہ تو ادھر کہیں نہ کہیں ڈکریز ہوتے جا رہے ہیں انڈیا گڑ بندھن انکریز ہوتا جا رہا ہے اور جنتہ کے من میں بھی انڈیا گڑ بندھن بسا ہوا ہے تو اب استطیعی بھارتی انتہ پاٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ بھئی جھگڑا کیسے کریں گے تو ڈیوائیڈ اینڈ رول جو ایک انگریزوں کی پولیسی تھی انگریز وہی تھے جسے بھارتی انتہ پاٹی کے پوروش مافی مانگ رہے تھے تو جو انگریزوں کی پولیسی تھی وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول انہوں نے کہیں نہ کہیں دوبارہ اپنا آنے کی کوشش کی ہے کہ انڈیا گڑ بندھن کو ہم کسی بھی طریقے سے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے پر یہ انڈیا گڑ بندھن پوری طریقے سے تتاست کھڑا ہے کیونکہ انڈیا گڑ بندھن بائی لاؤز سمجھا رہے تھے تو اس بائی لاؤز میں یہ بھی تھا کہ ویدھان سبہ اپنے اپنے احساب سے لڑا جائے گا لوگ سبہ چناؤ ساتھ مل کے لڑا جائے گا آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ انڈیا گڑ بندھن کا فورمیشن کیوں ہوا ہے وہ دوہزار چوبیس کے چناؤ کے لیے ہوا ہے اس کے بعد جس کو جیسی سویدھا ہوگی اسے حساب سے راجنیتی کرے گا دیکھیں ایسا ہے اگر ہم سب ایک ساتھ مل کے سب کچھ ہی کرنا ہے تو اتنی پارٹی کو جرورت کیا ایسا پارٹیاں مرج ہو جاتی ہیں ایک نئے پارٹی بنا لیتے ہیں پھر جرورت کیا ہمیں الگ الگ پارٹیاں رکھنے کی ہمارے مددے الگ ہیں ہماری ویچار دھارہ میں کہیں نہ کہیں ایجسمنٹ ہے ہم کومن مینیمم پروگرام کے تہت ہم کہیں نہ کہیں آگے بڑھ رہے ہیں تو کومن مینیمم پروگرام کے اندر ہم نے لوگ سبہ چناؤ کے لیے گڑ بندھن کیا ہے نا تو لوگ سبہ چناؤ کے اندر ہم سب کے ساتھ کیسے نہ کہے کہ یہ ویڈان سبہ چناؤ کے بعد خٹاس بڑھے گی ڈاکٹر سمیر سنگھ پروگتہ بی جی پی جوڑ ہے سب کچھ کی آدھرہ آپی لوگوں کا کوئی سوال ویپکشوں سے کرے تو اس میں بی جی پی کہا ضرور ہوتا ہے لیکن ہاتھ چناؤ نشان تو کانگریس کا ہے دیکھیں راج پوچ جی ابھی میں سن رہا تھا ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ اپنی باتیں کہنے کی جگہ پر دوسرے کی باتوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں ابھی لوگ دل کے پروگتہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہم لوگ سبح کے لیے گھٹ بندن کیا آرے آپ نے نگر نیگم میں تو اپنا گھٹ بندن نبھایا نہیں رہی بات اکھلیس یادو جی کی تو اکھلیس یادو جی کا چریتر دیکھیا ہم گھٹ کسی کے گھٹ بندن پر پرسلچی نہیں کرتے لیکن ان کا چریتر دیکھیا سترے میں کانگریس سے گھٹ بندن کیا اور راہول گاندی کو گالی دیا انیس میں بسپا سے گھٹ بندن کیا آپ نے اور مایاوٹی کو کوسا اور کاسا وہ ٹرانسپر نہیں ہوئے بائیس میں ان پرکاس راجبار سے گھٹ بندن کیا اور آپ نے ان کو کوسا ان کو کیا کیا کہا اور لوگ دل سے نگر نیگم کی چناؤں میں ایک بھی سیٹ کا سمجھوتا نہیں سب کے سب ہار گئے اور دیکھیں کتنا راجبود جی کتنا ہاتھ شیاسپد ہے کہ انڈیا گھٹ بندن نہیں ہے یہ اسٹ انڈیا کمپنی گھٹ بندن ہے یہ کہتے کیا ہیں ان کی باسا سنیے ہم اپنے میں بانٹ لیں گے ہمارا اپنا آلگ دیس ہے ہم آلگ آلگ ہیں اور لڑیں گے لوگ سبہ کا چناؤں دیس بنانے کی بات کریں گے اور سیٹوں کو لے کے بٹوارہ کریں گے یہ اترپ دیس کا بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں یہ اترپ دیس کو لوٹنے کے لیے جو بٹوارہ کرنا چاہتے وہ نہیں ہو پا رہا ابھی کانگریس کے پردیس صدیقش نے کہا صاحب یہ اترانچل میں لڑتے ہیں اترپ دیس میں ہم ان کا سمرتن کرتے ہیں اور ہم ان کو برابر کا مانتے ہیں اکھلے سیادوں نے تپاک سے بیان دے دیا کہ میں کسی سے سیٹ مانگنے نہیں جاؤں گا میں سیٹ دینے کا کام کرتا ہوں منہ انہوں نے احساس کر آیا کہ میں نے آپ کو کرپا پہ امیٹھی اور رائے بریلی چھوڑا تھا لیکن آپ امیٹھی ہار گئے رائے بریلی کسی طرح جیت پائے کانگریس کی کوئی حیثیت اترپ دیس میں نہیں ہے تو یہ اپنے بیانوں کو دیکھا ہے اور اپنے سنگھرس کو دیکھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ان سے اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ایم پی کا رکھ کیوں کر رہا ہے اکھلے شادہ ہو ہاں وہی کہا رہا ہے نا ایم پی میں لڑیں گے راجستان میں لڑیں گے اترانچل میں لڑیں گے اترپدیس میں وہ کہتے ہیں کہ کانگریس کی حصیت دو سیٹ کی ہے لوگ دل کو ایک نگر نگم کی سیٹ نہیں دیئے بھی تیئیس میں ہوا راجت چھوڑا تھا کانگریس کی نیتہ ہے انو جتری جی پریشر پولٹیکس ہے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اترپردیس میں آئیے تو ہم سے ہی بات کرنی پڑے گی لیکن ایم پی میں جانا ہے تو کانگریس سے تو بات کرنی پڑے گی نا سماجوادی پارٹی کو اور جب سے ہمارا انڈیا آلائنس کا دخن گوا ہے جب سے سمان ویچاردھارا والے دل ایک پرت ہوئے ہیں دیش میں ایک چھتری کے نیچے آئیں جو بارتی جمتہ پارٹی کو اپھاڑ کے پھینکنے کے لئے سب دل سیاد ہوئے ہیں سب سے بارتی جمتہ پارٹی کے اور ان کے جو چہیتے ہیں ان کے چرن چنگک ہیں ان میں ایک خلبلی تھی آج ہمارے ہاں کسی کو کوئی گھبرات نہیں ہے ان کے آلائنس سے وہ ان کے آلائنس سے پرسنچن نہیں اٹھاتا کہ کیا آپ اپنا کام کیجئے لیکن سب سے زیادہ گھبرات ان کو ہے اس لئے ہی یہ دوسرے گھروں میں طاقہ جانی کر رہے ہیں ارے صاحب یہ ہمارا کام ہے کہ کس کے ساتھ کہاں سیٹ شیرنگ ہوگی کس کے ساتھ کون مل کے لڑے گا کون سیٹ چھوڑے گا کون کس کو سیٹ دے گا نہیں شیرنگ کے بات نہیں کر رہے ہیں ابھی جو ویدھان سواچناؤ اکھلے شادہ وہاں گئے اب بہت ساری چیزیں انہوں نے کہی ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں کہی آپ بھی آپ نے بھی سنا لیکن سوال اس بات کا ٹھیک ہے کہ اتر پردیش میں آپ لوگ کمزور آدھار دوہزار نو لوگ سواچناؤں کو بنا سکتے ہیں لیکن بات تو کرنی پڑے گی سواج آدھار دی پارٹی سے لیکن وہی ایم پی کی اگر بات آ جاتی ہے تو آپ لوگ تو بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کی بھومکہ میں تو رہیں گے آخر کہیں سے ایک دوسرے سیٹے یا تین چار سیٹے کم ہو گئی ووٹ شیرنگ کم ہوا پرتشت کم ہوا تو دکت ہو جائے گی نا مدبردیش میں سرکار بنانے میں لیکن کہیں کو دکت نہیں ہونے جاری ہے میں آپ کو عجبت کر دیتا ہوں کہ کانگریز پارٹی بہت دی پرچنل بہومت کے ساتھ مدبردیش میں کمن لاجی کے نشفت میں سرکار بنانے ہو جاری ہے اور ہم سنگل لاجیز پارٹی کے روپ میں اور پون بہومت کے روپ میں کانگریز پارٹی کی سرکار بنیں گی اور آپ کے ساتھ یہی بях کے جسے لنکی جائیں گے مدبردیش کی جنسہ یعنی کہ اکلی شہدوں کے جانے سے کوئی خطرہ نہیں موسیقی دیکھ وہ تو چناؤی نتیجے بتائیں گے سوال اس لیے ہے اتری صاحب یہی دو تین سٹیٹ کے چناؤنا چوبیس چوبیس کا ایک کہا جائے کامولا تیہ کریں گے دیکھیں دوزہ تیس کے چناؤں جو ہیں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ نہ کیول دوزہ تیس بلکہ دوزہ اٹھارہ کے چناؤں میں کانگریس پارٹی کو مدیبتری کی جنتہ میں جتا ہے آپ سب کو یاد ہوگا کانگریس کی سرکار بنیدی اکیلے دم پر سرکار بنیدی لیکن کس طرح سے انہیسی گروپ سے باتے جنتہ چھیک ہے اب شیخ بات پیجی 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 کچھ کہنا چاہ رہے تھے راہل بھائی ابھی سمیر بھائی بڑی ساری چیزیں بولنے ہیں پڑبندر کے دھرم کے بارے میں بھی بول رہے تھے اور ان کو یاد دلا دوں کی ابھی جب نگہ نگم کی بات کر رہے تھے تو اپنا دل جو ہے اپنا دل کیا کر رہے تھے پانچائدی چناؤں کیسے لڑا انہوں نے اس کے بارے بھی بتا رہا چاہیے نشات پارٹی ہر پارٹی اپنے اپنے چیزوں کو مجبوط کرتی اپنے چیزوں کے ایک آرڈنگ لڑتی ہیں وہاں پہ اس کا حق بنتا ہے اور جو جیسا کہ ابھی روحی بھائی نے بھی اس بات کو بات دے گا تو بلکہ ٹھیک بات تھی اور ان چیزوں کے پیوانے تیک کیے جاتے ہیں اس کے ایک آرڈنگ آدمی آگے بڑھتا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اتنا بہتر ہی ہوئی کیوں ہے کہ اپنا دل کہا نگم نگم تا چنہوں لڑا نشات پارٹی کہا لڑی اپنا دل کہا نشات پارٹی کہاں پرتیاسی تھا کس نگر نگم پرتیاسی تھا اپنا بتاؤنا آپ بتا رہے وہ لڑے تو کس نگر نگم میں اپنا دل اور نشات پارٹی میں چنہوں لڑا نہیں نہیں آپ بتاؤنا آپ بتاؤ پرست کڑ کر رہے تو نگر نگم کے چنہوں میں بنارس لڑے الہام ریاض لڑے گوراکور لڑے عیو جیہ لڑے آپ بتاؤنا لڑے کہا لڑے میں تو بتا رہا ہوں گاجی آباد میں سمیر جی سن تو لیجی سمیر جی سن تو لیجی سمیر جی سن تو لیجی نی 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 ہم پریشان نہیں ہیں ہم کیوں پریشان ہوں گے آپ کا کٹ بندن ہے سمیر جی سن لیجی ڈاکٹر سمیر سنگی سن لیجی دوسرے ساتھی ہیں روہی تکروال جی ہیں روہی تکروال جی ہے لیکن بولنے تو دیجے ابشک جی کو ابشک جی ہو گیا ابھی بولیں گے آپ ہو گیا آرے بھائیس پورا مطلب اگر میں بولنا تو سمیر جی بولیں گے تو بول لیجی سر پوچھیں گے کی ہو گیا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں نا کہ برا نہ مانے بول لیجی جو کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں بڑی سادھاں سی چیز ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ادھرڑی اکھلے سیادو جی کے باہر نکلنے سے بڑا پریشان ہے کیونکہ ہر جگہ پہ ان کا گراب گرتا جا رہا ہے ہر جگہ پہ وہ چناؤں ہارتے جا رہا ہے کیونکہ اب بطا ہے کہ اپ ایم پی میں ادھرڑی اکھلے سیادو جی گئے تو اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی ابشیق جی ابشیق جی معافی کے ساتھ میں روکنا چاہتا ہوں یہ مددہ نہیں ہے مددہ یہ ہے کہ اکھلے سادو ایم پی جا رہے ہیں پریشر پولٹیکس ہے یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کار کرتا ہے ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ کار کرتا ہے نہیں میرا جو اقلن ہے میرا اقلن ہے میرا اقلن ہے میں کہہ رہا ہوں نا آپ اسے کلیر کیجئے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ چنائی موڈ میں رہتے ہیں اقلن شادو جب جب چنائی موڈ میں آتے ہیں ایسا آپ کو لگتا ہے جنتہ جنادن کے مددے ہمیشہ وہ اٹھاتے رہے تھے نہیں اگر یوپی کی بات کر لے چودہ کی بات کر لے ہم سترہ کی بات کر لے انیس کی بات کر لے بائیس کی بات کر لے جنتہ کی پسند تو وہی ہے سب کے سامنے ہیں جنتہ کی پسند بلکل ہے وہ چناؤں میں جنتہ جنادن نے چہرہ دکھایا ہے موڈی جی کو چھوڑ کر کے اور گرہ منتری جی کو چھوڑ کر کے اگر راجناہ سنگھ جی کو چھوڑ کر کے ان تین لوگ کو چھوڑ دیں تو پورا بھارتی جنتہ پارٹی کا کنبہ اکٹھا ہو گیا تھا تب کیوں نہیں کچھ کر پائے بھارتی جنتہ پارٹی کرنا چاہیے رسس سے لے کر کے ہر آدمی تک راجپور جی ان سے ایک سوال ایک کرنا چاہتے ہیں کہ رامپور آپ ہارے کی نہیں ہارے سوار ٹانڈہ ہارے کی نہیں ہارے آجام گھر کی لوگ صبح ہارے کی نہیں ہارے یہ بھائی ایلکسن نہیں تھا نہیں نہیں یہ بھائی ایلکسن نہیں تھا بھائی ایلکسن یہ نہیں تھا اچھا جہاں جیت گئے وہاں پرساسن جیت تھا جہاں جیت گئے وہاں ایم اور پرساسن جیت تھا جہاں ہار گئے وہاں ایم اور پرساسن جیت تھا جہاں ہار گئے وہاں ایم اور پرساسن جیت تھا آواز آ رہی ہے بولنے دیں گے اب شوک جی بولنے دیں گے سوال اس بات کو لے کر ہے کہ کس طریقے سے اترپردیش کی راہ آسان ہوگی کانگریس کے لیے کیونکہ بات تو سماجوادی پارٹی سے کرنی ہوگی سماجوادی پارٹی مانے تو بہت ساری چیزیں آسان ہوں گی لیکن مشیط طور پر جو ہمارا الائنس کانگریس پارٹی نے اس کو بنایا ہے اور تمام چیتری دلوں کو اس نے پورے دیش سے تیار کیا ہے ہمارے چھبیس چیتری دل ہمارے ساتھ اس میں الائنس میں انڈیا الائنس میں آئے ہیں تین چار راؤنڈ کی بیٹھے کے وہ چکے ہیں اس کے بعد آگے بھی سٹریڈیز تیار ہو رہی ہے اور ٹیچئرنگ کی بھی چکے ساتھ بات کر دیئے جب ہم الائنس کی بات کرتے ہیں جہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ کانگریس نے نہیں بنایا چیتری پارٹیوں نے بنایا اور چیتری پارٹیوں نے آپ کو نیتہ دیا آپ لوگ شامل ہوگی کہ کانگریس نے بنایا یہ بھی تیار کر دیجئے ذرا درشکوں کو سمجھا دیجئے میں بھی بتا دوں یہ سب نے مل جل کر کے بنایا ہے اس میں کوئی ایک رائنی تھی خاص طور سے میں اپنی کانگریس پارٹی کی میں بات کروں تو ہمارے کسی نیتہ نے اس میں کوئی شرے لینے کا کام نہیں کیا ہے کوئی آگے نیتہ بڑھ کر کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا کام نہیں کر رہے ہیں ورنہ نہیں تو سب کو پتا ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں بڑے بھائی چھوٹے بھائی والی بھومکہ نہیں ہے بھائی بھائی والی بھومکہ ہے جب بھائی بھائی والی بھومکہ ہوتی ہے تو بٹوارہ صحیح ہوتا ہے سیٹ شیڈنگ آپ لوگ کا مددہ ہے لیکن بھائی بھائی ایک ساتھ تو رہے کوئی چناؤں ہوتا ہے تو الگ الگ چوبیس کا چناؤں یہ تو بھائی لاس تو سمجھائی رہے تھے آر ایلی کے پروکتہ میں یہ راجنیت ہی ہے اور گڑھمندن کی دور میں آپ کو بہت ستارید کیجئے دیکھیں جب یہ راجنیت ہے رویت اگروال جی جب یہ راجنیت ہے تو پھر میں کیسے مالو کہ جو آپ لوگ بی جے پی پر آروپ لگا رہے ہیں وہ صحیح ہے یہ تو کیوں راجنیت ہے آج ہے میں بھی کہتا ہوں آج ہے بی جے پی کے ساتھ میں کہتا ہوں راجنیت ہے انہیں ستہ چاہیے وہ ستہ میں ہے آپ لوگ کلیئر کر دیجئے نا پھر اسے نہیں نہیں بالکل ٹھیک بات ہے اوم پرکاش راجبھر جی بی جے پی کے ساتھ ہیں تو منتری بھی تو بنا دو بھائیاں انہیں منتری بنانے کا وعدہ ہوا تھا کب بناوگے کب تک دلی اور لکھناو کے چکر کٹواتے روگے ان کو ارے بھائی منتری بھی بنا دو ان کو خیر سمیر سنگھ جی نے تو ابھی کلیئر ہی کر دیا ابھی میرا فون کٹ گیا تھا بیچ میں تو میں پوری بات تو نہیں سن پایا ایک سیڈ بھی انہوں نے نہیں دیا اور وہ کہیں چناؤں نہیں لگے میرا سوال ہمیں لگتا ہے آپ نہیں سن پایا نہیں محصول نہیں پایا پوچھے حالانکہ آپ اتری سعاد نے بہت کچھ کلیئر کر دیا یہ تو راجنیت ہے جو آپ کہتے ہیں نا بائی لاؤچ کی جو بات کر رہے تھے گڑبندن کے وصول بتا رہے تھے تھرم بتا رہے تھے انتتاہ آکے وہیں ٹکا کہ یہ راجنیت ہے اس کا مطلب کیا آپ اتریہ تو جھوڑ بولنے ہیں ساشتو خالی بھارتی انتہ پارٹی بولتی ہے ساشتو خالی بھارتی انتہ پارٹی بولتی ہے کہ دو کرونڈ یوان کو روزگار دیں گے ساشتو خالی بھارتی انتہ پارٹی بولتی ہے کہ کسانوں کی آئے دوگ نہیں کر دیں گے ساشتو خالی بھارتی انتہ پارٹی بولتی ہے کہ دو ہزار بائیس تب ہم ہر ویکتی کو آواز پردان کریں گے ساشتو خالی بھارتی انتہ پارٹی بولتی ہے اگر ایک بھی نئی چینی بھی لگائی ہو تو متانے کا کام کرنی اگر ایک بھی نئی چینی بھی لگائی ہو تو متانے کا کام کرنی بھائی سمیر سنگ جی کیا سچ سننے کی شکتی نہیں بچی کیا میں تو پرسن کر رہا تھا ایک رمالا کی چھنٹہ کس نے بڑھائی بس اس کا جواب دینا روہی جی روہی جی بس اس کا جواب دینا ارے سمیر جی سنو گے تبتوں میں جواب دوں گا مہاراج آپ کی تاریف کرنے جا رہا ہوں دیکھیں ایسا ہے چودری اجید سنگ جی نے تو چینی ملے لگوائی ٹھیک ہے نا اور انہوں نے رمالا کی برمت کروا کے اس کی کیپسٹی بڑھائی بھائی میں مانتا ہوں بلکل رمالا کی چھنٹہ بڑھائی پر یہ بتاؤ کون چی نئی چینی مل لگائی ایک چینی مل کا نام اگر آپ بتا دو کہ بھائی صاحب میں نے یہ ایک نئی چینی مل آپ لطنو رہتے ہو پیپرائی چلے جانایا روہی دکھرواہی روہی دکھرواہی روہی دکھرواہی ملے کہتا ہوں بھیجلی بھی بناتی ہے بھیجلی بھی بناتی ہے اسی لیے کہتا ہوں بھیجلی بھی بناتی ہے نام تو بتا دو مارا نام تو بتا دو کہ بے نامی رکھ دی گیا بے نامی سمپتی بنا دی گیا اتر پر شیشک اندر سرکاری چینی مل مونڈے روہاں جاؤ مونی دھنپور چلے جاؤ اور رمالا جاؤ آپ جھوٹ بنا دی ہے چودری چرم سنگ کی سوگر ملتی پر جھوٹ بول رہے ہیں ایک چینی مل نہیں لگی ہے ایک بار یوگی جی کا سمبان کرو آپ کسانوں کا آج بھی بکایا ہے ایک ہزار کرو لپے چینی ملوں کا آج بھی بکایا ہے کسی سرکار میں کئی نہیں کیا روہت اگرال جی جین چودری جی نے متدار نہیں کیا سمجھ جین چودری جی کا نام نہیں کیے متدار نہیں کیا تو انہائی بائیس میں جین چودری جی یہی ہے جین چودری جی نے ملتینا نہیں کیا کہ انہے سمجھ باری پارٹی کے پرتیہ سی کو اوٹ دے نہ تھا نہیں کیا جین چودری جی کیس کو ملتینا نہیں کیا چاہتے تھے کہ دوبارہ بھارٹی جم دہ پارٹی کی سرکار بنے ملتینا کیا تھا بائیس میں جین چودری جی جنہ Means ملتا ہی کس کو کس کو کس کو بیدان چواہی ملتینا کیا تھا بودھرار امتال ٹھکا پھائے تھے ممنونہ روی تکرواز جی فل فارم بتا دیجے آئی اینڈی آئی اے کا فل فارم بتا دیجے جسے آپ انڈیا کہہ رہے اس کا فل فارم بتا دیجے انڈیا کیسے ہو گیا یہ ایسے ایسے بھاشا کسٹوال لگ دیجے ایسے بھاشا کسٹوال لگ دیجے آپ دونوں وہی دیگی وہی دیگی یہی ہے یہی ہے اترپتے جی بلکل سمیر چی بلکل تم دلال ہو ٹھیک ایک منٹ روی تکرواز جی روی تکرواز جی بس ہو گیا سمیر جی سمیر جی آپ دونوں کا بطاق سے چینل کا کوئی لے نہ دینا نہیں ہے چینل کا کوئی لے نہ دینا نہیں ہے انو جتری جی اب تک یہ ہوتا آیا کہ امیٹھی اور اس کے علاوہ رائی وریلی جہاں سماجوادی پارٹی کنڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرتا اکثر دیکھا گیا اور اسی کا نتیجہ رہا کہ کانگریس کی سیٹ نکلتی رہی لیکن اس بار کچھ بدلہ ہوا ہے INDIA سوال اس بات کو لے کر کس طریقے سے باتچیت ہوگی کیا پریشر میں رہیں گے یا کھلے طور پر باتچیت ہوگی یا ہو رہی ہے سماجوادی پارٹی امیٹھی رائی وریلی چلائیو نہیں لڑتی اس ویسے کانگریس پارٹی ہوا جیتی ہے ہم ان کا ہمیشہ آبھار بیاک کیا ہے نیتا جی کا ملائن پنگ یادر جی کا کہ انہوں نے سممان پوروک امیٹھی اور رائی وریلی سے اپنے کینڈیٹس نہیں اٹھا رہے لیکن امیٹھی رائی وریلی کے آگے بھی جا کے کانگریس پارٹی جو ہوتا پردیش میں تمام سیٹیں جیتی آئی ہے اور ہم لوگ آمنے سامنے بھی چناؤ لڑتے ہیں اور یہی اس سممان کو جو ہے کانگریس پارٹی نے بھی جو ہے ان کو سممان دکھتا ہے کہ جہاں جہاں نیتا ہی چناؤ لڑتے تھے یا ان کی اور دو جو اہم سیٹ ہیں جہاں پہ ان کے شریف نیتا لڑتے تھے کانگریس پارٹی نے بھی ان کے سامنے کبھی چناؤ لڑتے تھے تو ہمیشہ ایک سممان کے درشتری سے دیکھا جانا چاہیے کسی کے اوپر وہی چیز میں پوچھ رہا ہوں کہ سیٹ شیرنگ کو لے کر سممان ایک دوسرے کو دیا جائے گا مشیط طور پر دیکھیں سب سے پہلے ہر رائے نیتیق دل کا یہی کرتا بھی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ اپنا سوابیمان اپنے سممان سے کمپرومائز نہیں کریں کانگریس پارٹی اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے جہاں ہم اپنا خیال رکھتے ہیں تو اپنے سہیوگی دلوں کا بھی ان کے مان اور سممان ہم لوگوں نے سب کے ساتھ مل کر کے کس طرح سے سرکار چلائی پارٹی جنتہ پارٹی کی طرح نہیں ہے بیتے نو سالوں میں وہ تو پور بہمت کے ساتھ ہیں لیکن جیسے ہی یہ ہمارا سرکار نہیں چلائے ایک ووٹ سے سرکار بھی گریے ہیں ایک ووٹ سے ان کی سرکار بھی گریے ہیں بہت بہت دنیواد آپ چاروں میمانوں کا ہمارے ساتھ جھنڈنے کے لیے سہر طور پر پریشر پولٹکس اور تیزی کے ساتھ بڑے گی جس طریقے سے چووویس کا چناؤ آئے گا آئی این ڈی آئی اے گڑبندن ایک دوسرے پر پریشر دباؤ بنائیں گے کیونکہ سوال سیٹ کو لے کر ہے اور سیٹ شیرنگ کی تو بات اندر کھانے ہوئی رہی ہے لیکن سوال کی بڑا دل کون دکھائے گا کہ آنے والے دنوں میں آئی این ڈی آئی اے گڑبندن جس آدھار پر بنا اس کی پورتی ضرور ہوگی آکلن کرنا ضرور